اس رکو سے جو پہلا رکو تھا اس رکو میں اللہ تعالی نے انسان کی ایک حالت بیان کی کہ انسان کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے دوبارہ شرک کرنے پر آ جاتا ہے اللہ نے اپنی خدرت کے دلائل بھی دیئے کہ کیسے تمہیں ماں کے پیٹ میں تین مراحل سے گزار کے وہ بناتا ہے پھر اللہ نے کہا کہ بتاؤ ایک یہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے ایک وہ ہے جو توحید پرست ہے اور راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں مانتا ہے اللہ کا خوف بھی ہے اس کے دل میں اللہ سے امیدیں بھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو اب ان نیک لوگوں کا اللہ نے جب تذکرہ کیا تو اس رکو میں اللہ تعالی نے انہی نیک لوگوں سے خطاب کیا ہے کہ جو توحید کو مانتے ہیں اور اس توحید کی بیس پر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کا حوصلہ اور زیادہ بڑھایا ہے قول یا عباد الذین آمنو اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جو ایمان لات چکے ہو اتقو ربکم اپنے رب سے ڈرو یعنی ڈرتے رہو ڈرتے رہو تب ہی تو ایمان لے کر آئے ہو اس کو کنٹینیو رکھو ڈرتے رہو اپنے رب سے کیوں لِلَّذِينَ أَحْسَنُ تم جب اللہ سے ڈرو گے تو نیک عمال کرو گے اور جو لوگ نیک عمال کرتے ہیں اس دنیا میں لِلَّذِينَ أَحْسَنُ فِي هَذِي الدُّنِيَا وہ لوگ جو دنیا میں نیک عمال کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے حسنتن اچھا بدلائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں حسنت کیا ہے کہ قرآن میں دنسلے مقام پہ آتا ہے فَالَأَنُحْيِّنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا کہ ہم ان لوگوں کو ایک پاکیزہ سکون والی زندگی عطا فرماتے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَتُن اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے یہ ایک اشکال کا جواب ہے کہ اللہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں تو ہمارے لئے دین پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں مکہ میں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تو ظاہر ہے ڈرو کا مطلب نیک عمل کرو تو ہمارے لئے تو نیک عمل کرنا ممکن نہیں ہو رہا مشرقین کی طرف سے بہت ظلم ہو رہا ہے وہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے اس کا اللہ نے جواب دیا اَرَضُ اللَّهِ وَاسِعَتُم اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے کیا مطلب چھوڑ کے نکل جاؤ اپنے علاقے جسی سے ثابت ہوتا ہے کہ بھئی جب کسی جگہ آپ کے لئے دین پر چلنا ممکن نہ ہو تو آپ کے لئے وہاں سے ہجرت کرنا واجب لازم ہے اور پھر یہ ڈریں گے کہ رزق کہاں سے ملے گا تو اللہ نے کہا اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے بہت بڑی فیملی بلینی والے ڈراتے رہتے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں زمین بھر گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت علاقے خالی اپڑے ہوئے ہیں آپ موف کرو یہاں سے ہاں کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہوگی تمہیں اپنا علاقہ چھوڑنے میں اپنی قوم کو چھوڑنے میں اس کا اللہ کے جواب دیتے ہیں اِنَّمَا يُعَفَصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب دیکھو جو صبر کرے گا نا اس کو میں بغیر حساب کی عجر دوں گا یعنی ہر عمل کا ایک عجر اللہ نے لکھا ہوا ہے صبر پہ بہت زیادہ عجر ملتا ہے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جن لوگوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تو قیامت کے دن جب وہ اپنے عامال دیکھیں گے نا اپنی نیکیاں کا پلڑا دیکھیں گے یہ صبر کی وجہ سے کتنا جھک گیا ہے تو ان کی تمنہ ہوگی یہ کاش دنیا میں ہم نے کوئی خوشی نہ دیکھی ہوتی مصیبتوں میں ہی ہم گرے ہوئے ہوتی تو حجرت کی وجہ سے اگر کوئی مشکل آ رہی ہے صبر کرنا پڑ رہا ہے صبر کرو کیونکہ صبر کرنے والوں کا عجر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تو قدردان ہے نا آپ اللہ کے لئے صبر کر رہے ہیں تو اللہ کیسے چھوڑ دے گا آپ کو قول انما امیرتوان عابود اللہ مخلص اللہ الدین اب توحید کے مضمون کی طرف دوبارہ اللہ رجوع کرتے ہیں کیونکہ اصل تو یہی بیان کیا جا رہا ہے مشرقین کے دل سے بتوں کی نفرت نکالی جا رہی ہے تو اس پر ایک دوسرے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیونکہ یہ بار بار آپ کو فورس کر رہے ہیں شرک پر تو آپ ان کو مایوس کرنے کے لئے کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی مخلص اللہ الدین اس کے لئے دین کو یعنی عبادت کو خالص کرتے ہو سب سے پہلے فرما بردار میں نے بننا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں تمہیں حکم دوں خود عمل نہ کروں سب سے پہلے جو بھی میں تمہیں آرڈر دوں گا میں پہلے عمل کر کے دکھاؤں گا تو جس کو سب سے پہلے مسلم بننے کا حکم دیا گیا ہے تم اس سے کیسے امید لگاتے ہو کہ وہ کافر بن جائے اور اپنی دعوت کو چھوڑ دے اور میں کوئی خدای دعوے بھی نہیں کرنا بلکہ جس عذاب سے میں تمہیں ڈرارہا ہوں کہ شرک کرو گے تو عذاب آئے گا نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا میں خود بھی اس عذاب سے ڈرتا ہوں خود کہہ دیجئے اگر میں نے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو مجھے خوف ہے کس بات کا بہت بڑے دن کے عذاب کا جیسے تم مکلف ہو عمال کے میں بھی مکلف ہوں تو میری پوزیشن ہے خدا کا اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا تو میں میسنجر ہوں باقی مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر میں شرک کروں گا تو میں اپنے آپ کو مستثنہ نہیں کرتا کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا اس کے لئے دین کو عبادت کو اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے لیکن ایک بات یاد رکھنا یعنی جس کی چاہو عبادت کرو کا مطلب میرا تم پہ کوئی زور نہیں ہے میں تذبردستی نہیں روک سکتا لیکن اتنی بات ضرور ہے دیکھو خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جان اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قیامت کے دن خسارے میں پڑھے جائیں ابھی تمہیں لگ رہا ہے توحید پر اس لوگ خسارے میں ہیں کہ ان کا مال چھو گیا حجرت کے محبور ہو رہے ہیں ان کے سینوں پر گرم پتھر ان کے سینوں پر جو ہے گرم ریت پر لٹا کے پتھر رکھے جا رہے ہیں ابھی تو تمہیں یہ لگے گا کہ یہ خسارے میں ہیں اور تم دولت میں ہو یاشی میں ہو لیکن یاد رکھو اصل خسارے والے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جان اور اپنے خاندان دونوں کی طرف سے خسارے میں پڑے ہوں کیونکہ جب کوئی مسئیبت آتی ہے نا انسان پہلے اپنی جان کے ذریعے اس مسئیبت کو دور کرتا ہے خود زور لگاتا ہے اور خود نہیں لگتا تو اپنے ریلیٹیو سے رابطہ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں اصل خسارے والا وہ ہے جو نہ اس خسارے کو خود دور کر سکے اور نہ اس کا کوئی رشتدار اس کے کام آ سکے تو اصل خسارے والے وہ لوگ ہیں اور خبردار سنو یہ ہے بہت واضح خسارہ کہ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا اور وہ خسارہ کیا ہے اس کا اللہ نے آگے تذکرہ کیا تو یہ جہنم سامنے رکھے سوچ کے پھر جس کی چاہے عبادت کرو تمہاری برز لیے لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلُون ان خسارے والوں کے لیے یعنی ان مشرقین کے لیے مِنْ فَوْقِهِمْ ان کے اوپر سے بھی ظُلَلُمْ مِنَ النَّار آگ کے سائیبان ہوں گے وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَل اور نیچے بھی آگ کے سائیبان سائیبان ہوتا تو اوپر ہی ہے نیچے نہیں ہوتا لیکن اللہ نے اس کو سائیبان ہی سے تعبیر کیا کیونکہ وہ کور کر لے گا چاروں طرف سے آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے ذَلِكَ یہ وہ جہنم ہے يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈرارہ ہے بتا رہے کہ اس آگ سے بچو اپنے آپ کو بچاؤ یا عبادی اے میرے بندوں فَتَّقُون ڈروا مُسْتَو دیکھیں کیسا عجیب انداز ہے اللہ تعالی کا ہجت تمام کر رہا ہے اللہ تعالی کہ میں تمہیں بار بار اس آگ سے ڈرارہا ہوں تو ڈروا بچنے کی کوشش کرو اس کو مزاق مت سمدھو اس کو کوئی سیاسی بیان مت سمدھو پھر اللہ نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں وَالَّذِينَ اچْتَنَبُ الْتَعُوتِ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بروں کو آگ میں ڈال دوں اور نیکوں کو اس کا اچھا بدلہ نہ دوں یہ نہیں ہو سکتا جہاں بروں کو آگ میں ڈالا جائے گا وہیں نیک لوگوں کو اچھا بدلہ بھی دیا جائے گا وہ نیک لوگ کون ہیں وَالَّذِينَ اچْتَنَبُ الْتَعُوتِ یہ وہ لوگ ہیں جو تاہود سے اجتناب کرتے ہیں تاہود سے اجتناب کا کیا مطلب ہے اگلے جملے میں بتایا اَنْ يَعْبُدُوهَا یعنی اس بات سے بچتے ہیں کہ تاہود کی عبادت کریں تاہود سے کیا کہتے ہیں شیطان کو شیطان کی عبادت سے بچتے ہیں تو شیطان کی عبادت میں شیطان کی غلامی عبادت غلامی تو اللہ کے سوا آپ کسی کی بھی غلامی اختیار کرتے ہیں تو شیطان ہی کی غلامی ہے اس لیے علمان اسائیت کا مفہوم بہت وسیع بیان کی ہے کہ تاہود کہتے ہیں تو شیطان کو ہے لیکن یہاں شیطان کی غلامی کا مطلب کیا ہے شیطان کی غلامی کا مطلب جہاں اللہ کی غلامی نہیں ہے بس شیطان ہی کی غلامی ہے تو شریعت کے حوالے کرنا پڑے گا اپنے آپ کو فورا مکمل تو جو بھی شریعت کے کو دل و جان سے نہیں مانتے اور تاہود کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہاں جو بچتے ہیں تاہود کی عبادت سے نیک لوگوں کا بیان ہو رہا ہے اور یعنی اور متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپورت کرتے ہیں بس آپ خوشخبری سنا دیں میرے بندوں کو یعنی یہ والی خوشخبری پھر ان بندوں کی مزید صفت کیا بیان کی اللہ نے یہ ہماری بات کو بہت دھیان سے غور سے سنکے جو سیکولر لوگ ہیں نا دھیٹ ہٹ دھرم وہ اللہ کی دھمکیوں کو اور اللہ کی خوشخبریوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتے وہ اس کو ایک سیاسی بیان سمجھتے کہتے ہیں مولویوں کی بنائی بھی باتیں یہ ہے وہ یہ در کان بھی نہیں دھرتے اس پر اپنے آپ کو برباد کرنے ہو جس خدا نے پیدا کیا آپ اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو وہ الٹا مزاک اڑاتے ہیں چیتے ہیں در موقات چیتے ہیں کہ